اسلام علیکم یہ گندم کا فیلڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس گندم کے اندر سلفر کی کمی ہے سلفر کی کمی کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ آلٹرنیٹ جو پہچے زینہ وہ پتے کے اوپر بنے ہوئی ہوتے ہیں یعنی کہ سبز اور پیلے رنگ کی دھاریاں ہمیں نظر آتی ہیں گندم کے پتوں کے اوپر اور سلفر کی کمی کے جو نشانات ہیں وہ اوپر والے پتوں پر ینگ لیوز کی اوپر نظر آتے ہیں یہ پتہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آلٹرنیٹ پیچز بنے ہوئے یعنی پیلی لائن اور پھر سبز لائن تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رگوں کے اندر جو ہے وہ سبز مادہ موجود ہوتا ہے اور اس رگوں کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے وہ پیلی ہو جاتی ہے پیلی انہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کلورو فیل کم ہو گئے کلورو فیل وہ مادہ ہوتا ہے جو کہ فوٹو سینٹسز کے ذریعے گندم کے اندر خوراک تیار کرتا ہے اگر کلورو فیل کم ہو جائے گا تو پودے زیادہ خوراک تیار نہیں کریں گے اور چھوٹے سائز کے رہ جائیں گے اس کے علاوہ اگر زیادہ سویر کنڈیشن کے اندر سلفر کی کمی ہوگی تو پتے جو اوپر والے ہیں وہ بلکل ہی پیلے ہو جائیں گے اور اس طرح پودے کے اندر کلورو فیل جائے وہ بلکل کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے پودے ایک تو چھوٹے رہیں گے زیادہ خوراک تیار نہیں کریں گے اگر گندم کے اندر ایسے ہی سلفر کی کمی رہے اور پودا بڑا ہوتا جائے اور جب گندم نکوب کی حالت میں پہنچ جاتی اور وہاں بھی سلفر کی کمی ہو تو فلیگ لیف کے اوپر ہمیں سلفر کی کمی کی ایسی علامت نظر آتی اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پتے زیادہ دانے کے لئے خوراک تیار نہیں کرتے جس کی وجہ سے دانہ جو ہے وہ چھوٹے سائز کا رہ جاتا ہے اور پچک جاتا ہے اور اس کے علاوہ دانے کے اندر چمک بھی بلکل ختم ہو جاتی ہے تو اب گندم کے اندر کون سی سلفر ڈالنی چاہیے اس کے بارے میں بات کروں گا تو گندم کے اندر الیونٹل سلفر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ڈی ای فرمولیشن گندر جو سلفر ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر تو الیمنٹل سلفر استعمال کرنی ہے تو جعفر ایگرو کا چیتا کے نام سے ایک برینڈ وجود ہے اس کی سلفر ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ سلفر جو ہے وہ آہستہ آہستہ حل ہوتی ہے اور پودے کو آہستہ آہستہ ملتی ہے بجائی کے وقت اگر استعمال کر دیں پھر تو وہ گندم کو مل سکتی ہے لیکن اگر درمیان میں استعمال کرنی ہو تو پھر کمولس ڈی ای فرمولیشن جو ہے وہ اچھی ہے اس کے علاوہ سنجنٹا کمپنی کا سٹولن کے نام سے ڈی ای فرمولیشن سلفر ہے وہ بھی اچھی سلفر ہے وہ بھی پودے کو فوری طور پر دستیاب ہوتی ہے ایسی تمام زمینیں جن کو نیری پانی نہیں لگتا یا جن کی پی ایج جو ہے وہ آٹھ سے زیادہ ہے ریتلی ہے یا کلراتی ہے تو وہاں پر سلفر کی کمی ہو سکتی ہے سلفر زمین کی پوراستی کو بہتر بناتا ہے زمین کو نرم کرتا ہے جس کی وجہ سے نیوٹرینٹس جو زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ پودے کو فوری طور پر آویلیبل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ زمین کی جو پی ایج ہوتی ہے اس کو بھی سلفر آرزی طور پر کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو زمین کی جب پی ایج کم ہوتی ہے تو پودے کم پی ایج پر جو خوراگ ہوتی ہے نیٹروجنی خاتے ہوتی ہیں ان کو اچھی طرح استعمال ملا سکتے ہیں اور اپنی خوراگ کا حصہ بنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ وہ نیٹروجنی خات استعمال کریں گے ہم انویزرز تیار کریں گے جس سے زیادہ کلورو فل بنے گا اس کے علاوہ اگر ہم یوریا کو ایک کلو گرام سلفر کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں تو ایک بوری یوریا کی افادیت جو ہے وہ ڈیلڈ بوری یوریا تک بن جاتی ہے اور اگر ہم آدھی بوری یوریا کو سلفر کے ساتھ ملا کر استعمال کریں گے تو آدھی بوری جو ہے وہ ایک بوری کا کام کرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یوریا کے جو ایوپوریشن لاصز ہوتے ہیں اور لیچ ڈاؤن کے لاصز ہوتے ہیں اس کو کم کر دیتا ہے کیونکہ اگر ہم سلفر کے بغیر یوریا استعمال کرتے ہیں تو یوریا تیس فیصہ تک زمین کے اندر لیچ ڈاؤن کر جاتا ہے جڑوں سے دور چلا جاتا ہے اور تیس سے پینتی فیصہ تک جو یوریا ہے وہ ہوا کے اندر نیٹروجن گیس کی شکل میں اڑ جاتا ہے اس طرح جو ہم یوریا ڈال رہے ہیں وہ تیس سے پینتی فیصہ تک کی پودے کو حاصل ہوتا ہے اگر ہم یوریا کے ساتھ سلفر کو ایک پیکڑ ایک کلو گرام کے ساتھ فلڈ کریں گے تو یوریا کے جو لاصز ہوتے ہیں لیچ ڈاؤن ہونے کے یا ایوپوریٹ ہونے کے وہ کم ہو جاتے ہیں ستر فیصہ تک جو یوریا ہے وہ پودے کو اویلیبل ہو جاتا ہے اس طرح پودے جو ہیں وہ نیٹروجنی خادوں کو اپنے استعمال میں لاکر امائنو ایسٹس تیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے کلورو فل جو ہیں ان کے اندر زیادہ منتا ہے اور پتے کا رنگ جو ہیں وہ سبز رہتا ہے اگر پودوں کے پتوں کا رنگ گہرہ سبز رہے گا تو زیادہ سے زیادہ اس کے اندر کلورو فل ہوگا اور پتے جو ہیں وہ زیادہ خوراک تیار کریں گے اگر پتے زیادہ خوراک تیار کرتے ہیں اور اس کو دانے کو دیتے ہیں تو دانے جو ہیں وہ وزنی اور چمکدار ہوتے ہیں اور آخر میں ہمیں زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے